بسم اللہ الرحمن الرحیم تجسس کی دنیا میں آنے والوں کو خوش آمدید اور میرا تجسس بھرا سلام انسان کے لئے کھیل جسمانی اور ذہنی وردش کا ذریعہ ہے کئی کھیل آپ لوگوں نے دیکھے اور کھیلے ہوں گے اور کئی کھیل آپ لوگوں کو پسند بھی ہو گئے جن کھیلوں کو آپ لوگ بظاہر بہت آسان سمجھتے ہیں وہ اتنے آسان ہوتے نہیں بعض کھیلوں کے قانون آپ کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی طرح کی عجیب اوقری کھیلوں کے کچھ قوانین کے بارے میں بتائیں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں گولف میں اگر آپ اپنے سکور کارٹ پر سنگنیچر نہیں کرتے تو آپ کو ناہل قرار دے دیا جاتا ہے سنگنیچر کرنا اس بات کی زمانت ہے کہ آپ سکور سے متفق ہیں لہذا اگر آپ سنگنیچر نہیں کرتے تو وہ اوفیشل نہیں ہوگا اور کھلاڑی کو ناہل قرار دے دیا جاتا ہے دوستوں بیچ والی بال میں ہر ٹیم کو مختلف رنگ کا لباس پہننا ضروری ہے اگر دونوں ٹیمیں ایک جیسا لباس پہن کر آئیں تو ایک سکھا اچھال کے ٹوس کیا جاتا ہے جس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کس ٹیم کو جا کر کپڑے تبدیل کرنے ہیں شدرنج میں اگر خاتون کھلاڑی نے نی مریہ لباس پہن رکھا ہو تو اسے مقابلے کے لیے ناہل قرار دیا جاتا ہے اگر ان کا حریف کھلاڑی شکایت کرے تو ججو کا پینل اس بات کا جائدہ لے گا کہ آیا خاتون نے مناسب لباس پہنا ہے یا نہیں اولمپک وارٹر پولو میں کروچ ایریا میں پکڑنا مارنا یا لاتے مارنا منع ہے جبکہ حریف کھلاڑی کے چہرے پہ پانی بھی نہیں مارا جا سکتا دوستو کیا آپ کرکٹ کے اس قانون کو جانتے ہیں کہ اگر ایک کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کے پینمنٹ کے اندر دوسرا بیسمنٹ میدان میں نہ اترے دو انہیں ٹائم آؤٹ قرار دے دیا جاتا ہے تاہم سک کرکٹ قوانین کے سبب اس طرح کا کوئی واقعہ آج تک علم میں نہیں آیا اور کسی انٹرنیشنل میچ میں ایسا نہیں ہوا دوستو ریس کے دوران شرٹ اتارنا منع ہے اور ایسا کرنے پہ ناہل قرار دیا جا سکتا ہے فرانسیسی رنر ماہے ڈین مخیسی کو دو ہزار چودہ کی ریس کے دوران شرٹ اتارنے پہ ناہل قرار دے دیا گیا اور وہ اپنے گول میڈل سے محروم ہو گئے دوستو ٹینس کے میچ میں اگر آپ پوائنٹ کا غاز ٹوپی پہن کے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا احتتام بھی اسی طرح ٹوپی پہن کر کرنا پڑتا ہے اگر پوائنٹ کے درمیان ٹوپی اتار دی جائے تو پھر اس پوائنٹ کو دوبارہ کھیلا جاتا ہے برطانوی ٹینس سٹار اینڈ ایمرے دو ہزار بارہ کے یو ایس اوپن کے میچ کے دوران اس قانون کی درد میں آ چکے ہیں دوستو شو جمپنگ کے مقابلے میں شرکت کرنے والے گھوڑوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ٹانگوں پہ کٹ یا کٹے ہوئے کا نشان نہ ہو کیونکہ چند لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے اونچی چھلانگ لگانے کے لیے حوصلہ افضائی ہوتی ہے لہٰذا یہ قانون بنایا گیا تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو تیر اندازی کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ تیر انداز کے تیر پہ اس کے نام کا اپتدائی ہرس یا پورا نام لکھا ہونا چاہیے جبکہ ایک تیر چڑھانے کے لیے چالیس سیکنڈ کا وقت ہونا چاہیے دوستو فارمولا ون ریس کار کے دوران جس ڈرائیور کا ٹیوٹر پہ سب سے زیادہ دکھر ہو رہا ہوتا ہے اسے اپنے گاڑی کی الیکٹرک موٹر کے لیے ایک اضافی پاور فرام کی جاتی ہے امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ